بہرانسی کے گیان واپی پریسر میں ہوئے سروے اور شیولنگ ملنے کے دعووں کے بعد آج پہلا شکروار ہے دیش اور دنیا کے باقی حصوں کے ساتھ ہے آج بہرانسی کے گیان واپی مسجد میں بھی جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی جمعہ کی نماز یہاں دو پہر ڈیڑھ بجے ہوگی اس سے پہلے دو پہر ایک بجے آزان ہوگی آزان ہونے کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا یعنی سندیج دیا جائے گا اور نماز کو لے کر جو مسلم سمودائے کے لوگ ہیں خاصے اتص آہت نظر آ رہے ہیں بڑی تعداد میں جو نمازی ہیں جو عقیدت مند ہیں وہ وشونات دھام کے گیٹ نمبر چار سے اندر داخل ہو رہے ہیں چونکہ جو مسجد کا وضو کھانا ہے اسے کورٹ کے آدیش پر سیل کر دیا گیا ہے لہٰذا جو نمازی ہیں وہ اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پریسر کے ٹھیک ہے سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجیہ وی بی کی ایک مسجد ہے اس مسجد سے لوگ نماز وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے گ پورا کا پورا علاقہ ہے اسے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر یہ وشونات دھام کاریڈور ہے اس کی سرکچہ پیرا ملٹری فورس کے جمعے رہتی ہے تو پیرا ملٹری فورس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیس اور پی ای سی کی بھی تیناتی کی گئی ہے اور جو آس پاس کے پورے راستے ہیں انہیں بیریکیٹ کر دیا گیا ہے جگہ جگہ راستوں کو بیریکیٹ کر دیا گیا ہے اور جو بنارس کے بڑے عدھکاری ہیں چاہے وہ پولیس کے عد عدی کاری ہوں چاہے پرشاسن کے عدی کاری ہوں صبح سے ہی لگاتار گشت کر رہے ہیں حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں وارانسی کے دھرم گروہوں نے بھی لوگوں سے شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ کسی طریقے کا پردرشن اور نعرے بازی نہ کی جائے تو آج جمعہ کی نماز کو شکوشل شانتی پوروک سمپن کرانا پرشاسن کے لیے بھی بڑی چنوٹی ہے کیمرمن رویش شریف آستو کے ساتھ محمد مہین ای بی پی گ گنگا وارانسی